حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا مہمان بن کر مجوسی تھا سنیئے بڑی دلچسپ بات سنا رہا ہوں آپ کو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بوڑھے آدمی عبراہیم علیہ السلام اکیلے کچھ نہیں کھاتے تھے جب بھی کھانا کھاتے تھے تو کسی نہ کسی کو پکڑ کے لاتے تھے اور اس کے ساتھ دستر خان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے عبراہیم علیہ السلام نے زندگی میں اکیلے کھانا نہیں کھایا کبھی ابھی ایک بار کوئی نہیں ملا تو بوڑھا آدمی تھا مجوسی تھا آگ کا پجاری تھا وہی مل گیا عبراہیم علیہ السلام نے کہا بابا گھر پہ چلو کھانا کھالو اس نے کہا چلو بھوک تو ویسے ہی لگی ہے عبراہیم علیہ السلام اس بوڑھے مجوسی کو گھر پہ لے اب دکھانا جو چاہتا ہوں وہ دیکھ رہے ہیں دستر خان بچ گیا کھانا لگ گیا عبراہیم علیہ السلام نے کہا بابا اللہ کا نام لو شروع کرو قل بسم اللہ اللہ کا نام لو شروع کرو کھاؤ اس نے کہا ابراہیم میں اس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لوگا میں تمہارے اللہ کا نام نہیں لوگا میں اس کھانے پر تمہارے رب کا نام نہیں لوگا میں تو اپنے خدا کا نام لوگا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارا رب کون ہے اس نے کہا میں مجوسی ہو آگ کا پجاری ہو آگ ہمارا خدا ہے آگ ہمارا معبود ہے اور میں بیسم اللہ کہہ کر کیوں کھاؤں میں تو بیسم نار کہہ کے کھاؤں آگ کے لام سے کھلانا ہو تو کھلاؤ ابراہیم علیہ السلام نے پرمایا بابا کھانے کا لقمہ دستر خان سے اٹھایا رکھ دو یہ یہ کھانا ہمارے اللہ نے دیا ہے ہمارے رب نے دیا ہے یہ آگ نے نہیں دیا ہے اگر تمہارا رب تمہارا معبود آگ ہے تو جاؤ آگ صرف کھانا مانگو اٹھو دستر خان سے جاؤ نہیں کھراؤں نہ تمہیں کھانا بزرگ اٹھ گیا بابا اٹھ گیا وہ نمی سال کا بورا ابراہیم کے دستر خان سے بھوکا چلا گیا ابھی چند ہی قدم دور گیا تھا ادھر ابراہیم علیہ السلام پر وحی آ گئی آئے ابراہیم تم نے اس پورے کو اپنے دستر خان سے کیوں بھایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ وہ اللہ کا نام نہیں لے رہا تھا آگ کا پجاری تھا آگ کو اپنا معبود سمجھتا تھا فرشتے نے کہا ابراہیم تمہارے رب نے کہا ہے نمی سال کی پوری زندگی میں اس نے کبھی بھی اللہ کا نام نہیں لیا ہمیشہ وہ آگ کا نام لیتا ہے بتاؤں نمی سال تک اس بھوڑے کو کون کھلا تا رہا اس بھوڑے کو کون کھلا تا رہا اس بھوڑے کی جان کی پازت کون کر تا رہا اس کی عمر نمی سال تک کھلا پھلا کر کس نے کی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہا ابراہیم تمہارے رب نے حکم دیا اس بھوڑے کو جاؤ بھلا کر لاؤ پکڑ کے لاؤ اس رب کو یہ منظور ہے کہ کوئی میرے سامنے سر نہ جھکائے کوئی میری عبادت نہ کرے لیکن تمہارے رب کی نعمت یہ ہے اس کی رحمت کا تقاضی ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھولا دسترخان سے بھوکا اٹھ کر جائے اس نے تو نبی سال سے میرا نام نہیں لیا پھر بھی اللہ اس کو کھلاتا رہا پلاتا رہا اور تمہارے دسترخان پر اس نے ایک بار میرا نام نہیں لیا تم نے اس کو بھگا دیا جاؤ تمہارے رب کی رحمت کو یہ قرارہ نہیں کہ کوئی بھوکا دسترخان سے اٹھ کر گئے گئے توڑتے ہوئے اور اس مزرگ کو پا دے بلا کر لائے دسترخان پر بٹھایا کہا بابا نام لو جس کا لیتے ہو کھاؤ لیکن بھوکے مت جاؤ اس نے کہا آپ کا نام لوگا کہا لو اچانک کیسے بدل گئے کہا میرے رب کی رحمت کو یہ قرارہ نہیں میرے اللہ کی رحمت کو یہ قرارہ نہیں کہ کوئی بھوکا دسترخان سے اٹھ کر چلا جائے اس لیے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نبی سال سے اس مولے نے تو کبھی میرا نام نہیں لیا لیکن میں نے اس کو پھر بھی کھلایا ایک دن تمہارے سامنے نہیں لیا تم نے بھگا دیا کھالو بابا میرے رب کی رحمت کو تمہارا بھوکا جانا اچھا نہیں لگا اس بھولے نے کہا ابراہیم میں کھانا بات لیکھا ہوا جو اتنا بڑا رحمت والا ہے جو رحمان رحیم ہے جس کی نعمت نبی سال تک مجھے ملتی رہی کھانے کی شکل میں پانی کی شکل میں سانس کی شکل میں بارش کی شکل میں دھوپ کی شکل میں سانس کی شکل میں یہ ساری نعمتیں مجھے ملتی گئی اور ہم اسی کی نافرمانی کرتے رہے آئے ابراہیم میرا رشتہ بھی اس رب سے جوڑ دو جس کو آج میرا دسترخان سے بھوکا جانا گوارا نہیں ہوا اور اس بھولے نے کلمہ پڑھا اور فورا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا یعنی ان کا مطی و فرما پر دار بڑھ گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس بھولے کا رشتہ اس کے اپنے رب سے جوڑ دیا میرے بھائیو قرآن ابراہیم اور نبجوسی بھولے کا یہ واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے ہم تو اپنوں کو کھلاتے ہیں اپنے دوستوں کو بھلا بھلے ہیں اپنے آئیز دورہ قارب کو بھلا بھلے ہیں لیکن میرے رب کی نعمت کا تقاضی ہے کہ اس کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی نافرمان کوئی مشرک بندہ بھی دسترخان سے بھوکا اٹھ کے چلا جائے یہ میرے رب کی رحمت کا تقاضی ہے تو یہ رب کی رحمت ہے میرے بھائیو کی اللہ کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی بھولا دسترخان سے اڑ جائے چاہے وہ میرا نام لے آنا لے چڑیوں کو دیکھو پرندوں کو دیکھو اللہ کیسے روزی دیتا ہے اور یہ ہم کو اور آپ کو بھی دے گا اور میں نے کئی مثال بھی تھی سمندر میں ایک مچھلی ایسی ہے جو چالیس ٹن گوشت ٹیلی کھاتی ہے چالیس ٹن اس کی خوراک ہے ایک دن میں چالیس میرا اللہ اس سمندر کی اس مچھلی کو بھی روزانہ چالیس ٹن غزہ دیتا ہے چالیس ٹن کھانا کھلاتا ہے چالیس ٹن گوشت اس کو دیتا ہے دو روٹی کے لیے بھئی بانی کرنے والوں دو روٹی کمانے کے لیے دوسرے کو دھوکا دینے والوں دو روٹی کمانے کے لیے دھوکے پہ اتر جانے والوں مالیں آرام کھانے والوں ذرا سوچو تو میرا رب تو وہ ہے جو سمندر کی اس مچھلی کو بھی بغیر کھائے سونے نہیں دیتا بغیر کھائے اس کو تینے نہیں دیتا میرا رب تو وہ ہے چالیس ٹن گزہ دیتا ہے اس مچھلی کو تمہیں دو روٹی کی اتنی فگر کیوں ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کو تم دھوکا دے کر کماؤ مال حرام کمانے پر تم مجبور ہو گئے اللہ کی نعمت دیکھو اس کی ایک نعمت محبت بھی ہے جو اس نے اس دنیا میں اتاری ہے اگر اللہ نے محبت نہ اتاری ہوتی تو میرے بھائیوں آج میری ماں مجھ سے نفرت کر رہی ہوتی میرا باپ مجھ سے نفرت کر رہا ہوتا یہ باپ سوچتا میں اس کے لیے کیوں کماؤں کیوں محبت کروں لیکن باپ چانتا ہے کہ جو کچھ کمارا ہے بلڈنگ تیار کر رہا ہے میں اس میں نہیں رہوں گا میری اولاد کے لیے کوئی دکت نہ ہو باپ کے دل میں یہ جذبہ یا اللہ کی اسی نعمت محبت کا دیا ہوا ہے اگر اللہ نے یہ محبت باپ کے دل سے ماں کے دل سے نکال لی ہوتی تو ایک ماں ہمیں اور آج کو اتنی تخلیف کے ساتھ کیسے پیدا کرتی کہ یہ ماں میں کائنات فرماتے ہیں کہ جب ماں بچہ جنتی ہے جب ماں بیٹا پیدا کرتی ہے بیٹا بیٹی اور نور ملڈ لیوری ہو رہی ہو ہوش کی حالت میں ہو رہی ہو آپریشن کے ساتھ نہیں نور ملڈ لیوری میں ماں کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس عورت تو اتنا درد ہوتا ہے اتنا درد ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس عورت کے درد تو اس کو تخلیف ہی اگر زمین کی چھاپی پر ڈال دیا جائے وہ زمین بھی پھٹ جائے اور یہ درد برداشتہ کر سکے ایک عورت یہ درد برداشت کر کے اپنے بیٹے کو چنم دیتی ہے یہ محبت اللہ رب العالمین تی طرف سے پیدا کی ہوئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر یہ دردارہ آپ سے سین کر لیتی ہے اور برداشت کر لیتی ہے یہ اسی محبت کا تقاضی ہے اگر اللہ نے اپنی نعمت محبت کو اس دنیا میں نہ ہوتا رہا ہوتا تو کوئی ماں کیا اولاد کو نہیں جنتی یہ اسی نعمت کا اسی نعمت کا پھلے ذرا سوچئے ایک بچہ آج پیدا ہوا مثال پر غور کیجئے گا ایک بچہ آج پیدا ہوا ماں سے اس بچے کی دیکھ رہے کر رہی ہے ابھی یہ نومبر چلا آیا دسمبر آئے گا کچھ بچے نومبر میں بھی پیدا ہوں گے کچھ دسمبر میں بھی ہوں گے جنوری میں بھی ہوں گے یہ تخلیق کہ اولاد کا سلسلہ برابر چلتا رہے گا سوچئے ہیے دسمبر اور جنوری کی سخت سردی میں یہی بچہ بستر پر پیشات کر لیتا ہے یہ کیا ہے بچہ بستر پر پیشات کر لیتا ہے اور پیشات کرنے کے بعد جب اس کو گیلا پر محسوس ہوتا تو رونے لگتا ہے ماں سمجھ جاتے ہیں کہ بچے کے رونے کی وجہ کیا ہے اللہ کی قسم ماں سے پڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اللہ اللہ قسم ماں سے بڑی کوئی ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر پیٹ دیکھے گا لیبر دیکھے گا دنیا کی تمام جیزوں پر ہاتھ رکھے دیکھے گا سب کہے گا اور جانچ کروائے گا بچہ جب رو رہا ہے تو ماں فوراں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ درد کی وجہ سے رو رہا ہے یا یہ ہی کی وجہ سے رو رہا ہے یا اس بچے نے پیشات کر کے گل اپنی جنگے کو گیلا کر دیا اس وجہ سے رو رہا ہے یہ ماں ہے اور یہ نعمت اللہ کی اتاری ہوئی ہے محبت جس کی وجہ سے بچے کی رونے کی آواز سے ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ بچے کا رونا کس وجہ سے ہے ماں فوراں اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھتی ہے اڑتی ہے اور اپنی خوشک جگہ پر اپنے سوکھے دجگے پر اس بچے کو لٹا دیتی ہے اور اس کے بعد اس کی گیلی جگہ پر خود لیٹ جاتی ہے اس کی بھیگی ہی بستر کر خود لیٹ جاتی ہے مجھے بتائیے ماں کے دل میں یہ محبت کا ججبہ کس نے پیدا کیا ہے اپنی اولاد کے لیے آپ کا جواب ہوتا اللہ نے یہ محبت نہیں تور کیا ہے ماں نے چھوٹا سا بچہ ماں آیا چھین رہا کوئی چیز دینا مما نہیں دے رہی بچے نے تھپڑ مار دیا اپنے ننے ہاتھ سے تھپڑ مار دیا بچے نے اپنی طاقت کے مطابق تھپڑ مارا ماں نے دیکھا کہ میرے بچے نے مجھے تھپڑ مارا اور ماں نے لیا اس بچے کو سینے سے لگا لیا بظاہر مار کا معاملہ تھا لیکن ماں نے اس کو محبت کا معاملہ بنا کتنی بے غیرت اور نالائق ہے آج کی وہ اولاد جو اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر ماں سے کہے ماں تو نہیں سمجھے گی چلتے کیا ہوا ارے جاتوں کے اڑھ گئے تو نہیں سمجھے گی کیا ہے آج تم اس ماں سے کہتے ہو کہ تو نہیں سمجھے گی وہ اس وقت بھی تجھے سمجھتی تھی جب تُو بولنا نہیں جانتا تھا جب تیرے پاس زبان نہیں تھی اس وقت بھی وہ تجھے سمجھتی تھی اور آج تُو اتنا بڑا ہو گیا ہے کیا اپنی ماں سے کہتا جا جا سو جا تو نہیں سمجھے یہ الفاظ تمہارے مو سے نکل کیسے جاتا ہے بچے نے اپنے ماں کو تھپا مارا ماں نے اس بچے کو فوراں سینے سے لگا لیا